آج فائنیلی پاکستان کر کے بورڈ نے بابر عظم کو ایک بار پھر سے کپٹان بننے کا اعلان کر دیا اور اب جو نیوزرنیٹ کے ساتھ سیریز ہوگی یا جو وولڈ کپ کھیلا جائے گا اس میں آپ کو ایک بار پھر سے بابر عظم کپٹانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہی اس فیصلے سے دو ایسے بندے ہیں جو کافی زیادہ ناراض ہیں کافی آگ بگولہ ہو گئے ہیں کافی زیادہ گصے میں ہیں سب سے پہلا بندہ جس کا نام محمد فرکان بٹی ہے جو چاہتے تھے کہ بھائی بابر عظم کپٹن نہ بنے اور دو دن پہلے انہوں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بابر عظم کو کپٹانی کی بوک ہے بابر عظم کو پاکستان کرکٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے بس ان کو کپٹن بننا ہے تو آج دو دن کے بعد اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح کا statement دیں گی ہے کس طرح کا ویڈیو آئے گا لیکن اگر سب سے زیادہ کوئی دکھی سب سے زیادہ کسی کو گصہ آیا ہوگا تو وہ محمد فرکان بٹی صاحب ہے اور دوسری طرف سے ان کے باس آج خوشی بھی ہوگی وہ اس لیے کیونکہ ان کی روزی روٹی میں اب اضافہ ہو جائے گا اور ہر بات پر اور ہر نائش میں اب وہ بابر عظم کی تنقید کر سکتا ہے تو یہ ان کے لیے کا کافی اچھی خبر ہے کہ ان کے پاس اب کنٹنٹ مل گیا ہے اور ہر آنے والے میچ میں وہ آپ کو بابر عظم کے خلاف ویڈیو بناتے ہوئے نظر آئیں گے اگر ہم اس لسٹ میں دیکھیں گے تو دوسرے نمبر پر شویب جٹ ہے اور کہیں نہ کہیں اگر آپ دیکھیں گے جب بابر عظم کی کیپٹن شفچینی گئی تھی اس ٹائم پر بھی جو شویب جٹ ہے اس بندے کا بڑا ہاتھ ہے اور اس کے بعد بھی یہ کبھی بابر عظم کی تعریف نہیں کرتے تھے چاہے بابر عظم کھیلتے تھے نہیں کھیلتے تھے اور اب مجھے سمجھ نہیں آئے کہ اس کی کیا ریاکشن ہوگی کیونکہ جو بابر عظم کی کیپٹن شپ گئی تھی اس کے پیچھے شویب جٹ کا بہت بڑا ہاتھ تھا اب ایک تو فرقان بٹی صاحب ہے اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا شویب جٹ ہے ان دونوں کی تو بھائی صاحب بہت جل گئی ہوگی اور وہی جو بابر عظم کے فینس ہیں جو چاہتے تھے کہ بابر ایک بار پھر سے ٹیم پاکستان کی قیادت کرے تو آج ان کے لیے بہت بڑا دن ہے اور آج وہ پورا دن خوش رہنے والے ہیں یہ ایک خبر سن کر کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار اس طرح کی خبریں آ رہی تھے لیکن آج فائنلی پی سی بھی نے اس بات کا ذکر کیا ہے اور اوفیشلی اعلان کر دیا ہے کہ بھائی اب شاہین شاہ فریدی کیپٹن نہیں رہے ہیں اب بابر عظم ایک بار پھر سے ری اپوائنٹ ہوئے ہیں ایز ایک کیپٹن اور آنے والے سیریز میں بابر عظم ہی آپ کو کیپٹن شپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے ساتھی ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ان دونوں بندوں کا اب اور روزگار پیدا ہو گیا ہے کیونکہ آنے والے ویڈیوز میں اگر آپ ان کا کنٹنٹ دیکھتے ہیں تو آپ جلدے سے ان کا کنٹنٹ دیکھنا بند کریں اگر آپ بابر عظم کے فین ہیں کیونکہ بھائی صاحب ہر آنے والے دن میں اب بہت بڑی بڑی باتیں یہ کریں گے چاہے بابر اچھا کھیلیں گے پاکستان اگر ہار جاتی ہے تو آپ پھر دیکھیں کس طرحی ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ فرقان بٹی صاحب جیسا ڈبل فٹنڈار بندہ میں نے نہیں دیکھا کیونکہ یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں اگر ویراک پولی فیل ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اللہ کی ہے اگر بابر عظم فیل ہو جاتے تو کہہ دے کہ بھائی یہ تو ٹی ٹوئنٹی کھلاڑی نہیں ہے تو یہ بات ہوتی ہے اگر آپ کو فیر جنرلزم کرنی ہے اگر بابر نہیں کھیلتے تو آپ ایک جنون کرسکتے ہیں فیر کرسکتے ہیں وہی اگر کوئی اور بندہ بھی نہیں کھیلے گا تو بھائی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ لکھی ہے آپ اس کے بارے میں بھی جو فیر کرسکتے ہیں وہ کریں تاکہ جنرلزم کا جو نام ہے وہ قائم رہے لوگ آپ پر ٹرسٹ کریں اگر آپ کو کوئی بھی انسان فالو کرتا ہے تو آپ کی کنٹنٹ کے لیے فالو کرتا ہے آپ کی ریالیٹی کے لیے فالو کرتا ہے اب اگر اس طرح آپ جوٹ فیلہ یا کسی کھلاڑی کے بارے میں آپ نگی ٹوٹی فیلہ ہے تو یہ کہی سے بھی جنرلزم ثابت نہیں ہے فیلحال بابر عظم فین جیسے میں نے کہا میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی میں اس کیپٹنس کے فیصلے سے خوش نہیں ہوں اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا پسندیدہ کھلاڑی کو کل کوئی بڑا بلا کہے میں چاہتا تھا جس طرح سے دوہزار چوبیس میں بابر عظم نے شروعات کی تھی اسی طرح وہ کنٹنیو کرے اور وہ پریشر نہ لے کیونکہ بابر عظم جب کیپٹن بنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ پریشر بھی ہمیں دکھتا ہے تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ بھائی بابر عظم از ای بیٹر کھلے فیلال اور پاکستان کا نام روشن کرے اپنا نام روشن کرے اور جو بھی ریکارڈز بابر عظم توڑنا چاہتے ہیں وہ ریکارڈز وہ توڑیں فیلال آپ مجھے اجازت دیجئے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیج کو فالو نہیں کیا آپ ضرور فالو کریے اللہ حافظ